صل اللہ علیہ وسلم اگر ملا تو حضور پاک کو ملا حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں صفاتی حصو عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہہبوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے علالعظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگیا کہ میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے یہ تو سارے مانتے ہونا اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ رہے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہیا اور حضور پاک کے تفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو انفضیلت ہوئی اور امت تو اس سے ڈرتی ہے یا محلوم ہے فضائیہ سب سے آلہ لڑنے میں کیوں آلہ ہیں کہ وہ جہاں سے لڑتی ہے اگر اس سے جہاں چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ یار امانوں والے بہتر ہیں ایک عدیس خیل میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار امانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ودودوں سے چمک رہے ہیں دعود علیہ السلام کی امت یہ جو اللہ اسے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت یہ تمہارا نشان ہے حضور پاک کے بعد یہ اس میں ذات نوہ حسابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلزلہ چلایا یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں آتے ہیں نوہ حسابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے بارہ اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا تب آپ غوث آزم کہلائے ہیں اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید ہونا کرتا ہے اور یہ اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی